کل فتح خیبر ہے تو اسی حوالے سے بس طبیعت چاہ گئی ہے میری خیبر کا فتح کرنا کوئی اتنا بڑا کمال اس میں ایسا دیکھ ایک اور حقیقت چھپی ہے جو جانتے ہو سو جانتے ہو جو نہیں جانتے جان لو کل دو خوشیاں اکٹھی ملی ہے رسول کو ایک خیبر فتح ہوا عفیدہ صاحب دوسرے حجراتِ حبیشاہ سے حضراتِ جعفرِ تیار این فتح خیبر کے وقت واپس تشیف لائے میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں پورے بارہ قدم ختمِ نبوت نے چل کے جعفر کا استقبال کیا اور جب میں نے پنڈی والوں شارحینِ حدیث سے پوچھا کہ بارہ قدم کیوں تو جواب یہ ملا علی مسدر ہے بارہ امامتوں کا ایک ایک امامت کے بدلے ایک ایک قدم لیا رسول نے سن مہتا نہ کہا پھر گلے لگایا اور گلے لگا کے رسول نے اس بھائی جو جملہ بولا لکھنا اللہ حدل پر فرماتے یا جعفر لاؤدری بے ایہماؤ انا اشدو سرورا بے قدومے کا یا جعفر ام بے فتح اللہ خیبر علا ید علی ابن ابی طالب فرمائے جعفر فیصلہ کرنا ہی مشکل ہو گیا ہے کہ مجھے دونوں میں سے زیادہ خوشی کس بات کی ہے تیرے آنے کی یا علی کے خیبر اکھارنے کی پہلی بات اور یہی سے اختلاف شروع ہو جاتا ہے ممبروں سے بیان ہوتا ہے کہ علی کو مدینے سے بلایا گیا اور جن کے میدوں کو علی کے فضائل راس نہیں آتے وہ گئے دیں نہیں نہیں مدینے میں نہیں وہ تو خیبر میں ہی تھے آنکھیں دکھنے آئیں تھی علی کی اس لیے انتالیس دن نہیں لڑے سر اٹھانا میدان سفین میں علی کے جرنیل بیٹے محمد بن حنفیہ کا تین لاکھ آدمیوں کی موجودگی میں پڑھا ہوا خطبہ ہے اور جسے سرشیعوں نے نہیں اہل سنت کے شہرہ آفاق عالم سبت بن جوزی نے تذکرہ خواس الامہ میں بھی لکھا اسے اس میں نوے ہزار لشکر امیر کائنات کا تھا دو لاکھ دس ہزار شام کا چلے اپنے نوے ہزار علاق کر لو دشمن تو بولتے وہاں محمد حنفیہ نے دو لاکھ دس ہزار شامیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میں اسی علی کا بیٹا نہیں جسے نبی نے خیبر سے بلایا ابھی آواز ختم نہیں ہوئی وہ آ گیا اور کسی دشمن کو رد کی جو رد ہی نہیں ہوئی توفیق ہی نہیں ہوئی آنے کا انداز کیا کہنے کو رسول نے آج کی رات تقریبا یہی وقت ہوگا یہ اس سے تھوڑا پہلے کیونکہ مغربہ ان کی نماز اور تاکیبات سے فارغ ہوئے رسول تو اس وقت اعلان کر دیا جو مرد نہیں جو عظیم مرد ہوگا راجولہ کرار نہیں فرمایا راجولہ تنوین عظمت ہے جو عظیم مرد ہوگا کرار ہوگا جسے پلٹ کے حملہ کرنے کی عادت ہوگی جسے بھاگنے کی جو بلت ہی نہیں آتی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اس وقت تک پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح نہ کر لے لڑا علی تلوار علی نے چلائی انگلیاں فولاد میں علی نے گاڑی خیبر علی نے اکھاڑا مرہب علی نے پچھاڑا انتر کو علی نے مارا رسول یہ کیوں کہہ رہا ہے جب تک اللہ فتح نہ کر لے معلوم ہوتا ہے میدان خیبر میں چودہ سو سال پہلے ما ینتک کی زبان نے فیصلہ کر دیا کام علی کرتا ہے منصوب وہ خود سے کرتا ہے کیسے بلایا ہے اعلان ہو گیا کل علم اس کو دوں گا جو عظیم مرد ہوگا یہ دو علم میرے بھی نائبائے ہیں یہ زامن اگر ثابت نہ کر سکوں اپنا جملہ دنیا کی جس عدالت میں کہو گے اپنی زبان کار کے تمہاری ہتھیلی پہ تو فتح تن رکھ دوں گا یہ تو میں نے غلط دعویٰ کیا تھا ساری رات زیغم سو نہیں لشکر اسلام کروٹیں بدلتا رہا بڑے بڑے لوگوں کی میں نے تمنا پڑھی ہے کتابوں میں کہ میں نے ساری رات دعائیں مانگی کاش کل علم مجھے ملے کل علم مجھے ملے اب اللہ جانے جنگل ہے میرے سامنے یا آبادی اپنے ہیں یا پرائے سوچنے والے یا ماننے والے اگر علم بدع تھا صحابہ جاگ کے تمنا کیوں کر رہے تھے رات بھیگ گئی صبح ہوئی اللہ اکبر کی صدائیں گنجی نبی نے خیبر میں پڑھائی علی نے مدینہ میں پڑھی وہاں نبی کی نماز اختتام کو پہنچی یہاں ولی نے ختم کی رسول نے تاکیبات سمیٹے علی نے مسلح لپیٹا رسول نے علم آراستہ کرنا شروع کیا ولی نے دلدل پہ راستہ کرنا شروع کیا نبی نے پریرہ باندھ لیا علی نے ذلفقار مردم شکار کو پہلوں میں لٹکا لیا نبی علم لے کے صحابہ کے جلوں میں ٹیلے کی طرف چلے علی دلدل محشر خرام کی باگ پکڑ کے مدینہ کے باہر چلے رسول ٹیلے پر علی مدینہ کے باہر زین دلدل پر رسول کا مدینہ کو مڑا علی نے دلدل کی باگ خیبر کی جانے پھیڑی رسول نے لب جوڑے علی نے باگ اٹھائی رسول نے کہا اینا اینا علی علی نے کہا لب بیگ یا نبی آگیا ہوں اب یہاں پھر سوال حصد پیدا ہوتا ہے اور یہ صدیوں سے دو طبقے چلے آ رہے ہیں جو اس طرح اتنی دیر میں میرے مولا کے فرود کے آمد کے منکر ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی دیر میں مدینہ سے خیبر اور پھر دوسرا طبقہ کہتا ہے اچھے چلو مان بھی لیں کہ اتنی دیر میں آ گیا یہ موجزہ علی کا تھا یا دلدل کا ہاں تم نے جاہل دیکھے ہیں سار اٹھاؤ فیصلہ خود کرنا مدینہ سے خیبر کا فاصلہ تھوڑا ہے ملک شام سے ملک سبا کا فاصلہ زیادہ ہے سلیمان کے وزیر عاصف نے تخت بل کی اس چشم زدن سے پہلے مگایا موجزہ عاصف کا ہے یا تخت کا ہے اگر تخت کا موجزہ ہے تو یہ دلدل کا ہے وہ تو بے جان لکڑی لایا دلدل تو پھر جاندار حوالہ بھی لکھ لو تفسیر منح جسادقین ساڑھے آٹھ سو سال قدیمی تفسیر آج گل کے کسی مولوی کی نہیں اللہمہ فتح اللہ کاشانی رضوان اللہ علیہ وہ لکھ رہے ہیں رسول سے پوچھا گیا آخر وہ کون سا ورد کیا تھا رسولوں سے آدھی آنکھ کی جھپک کی دیر میں ملک سبا سے تخت بل کیس آ گیا جو حلالی ہو رسول نے مسکر آ کے فرمایا احضارہ ہو بے اسم منع سماؤ علی علی ابن ابی طالب اور کچھ نہیں عاصف نے میرے بھائی علی کے اسم آزم کا ورد کیا تھا اور میں نے بڑی تیکی کی آنکھوں کی سرخی کو لوگوں نے آنکھوں کی بیماری سمجھا کائنات کو ہتھیلی کی طرح دیکھنے والا غیرت اللہ ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والا علی انتالیس دن تک اسلام کی بے حرمتی دیکھتا رہا آنکھیں بیمار نہیں ہوئیں غیرت سے لہو اتر آیا یہ غیرت کے سرخی تھی آئے اترے قدم بوس ہوئے یا رسول اللہ جا رہا ہوں جاؤ یا علی توجہ جو حقیقت کے موتی چننے آیا ہیں چلتے چلتے جب تیسرے قدم پہ پہنچے رکے نہیں پلٹے نہیں اسی طرح موں رکھے رکھے پوچھا یا رسول اللہ کب تک لڑوں فرمایا جب تک کلمے کی صدائیں نہ گونجیں تلوار نیام میں نہیں کر رہی ایک کم ظرف اٹھا یا رسول اللہ اللہ کو تکبر پسند نہیں چلو ہماری بات ہوتی تو اور مسئلہ تھا آپ علی کے بھی مولا ہیں علی کے بھی حاکم ہیں اتنا تکبر اتنا کمنڈ اتنا غرور مڑ کے دیکھنا ہی گوارہ نہیں کیا کہا تم میں اور علی میں فرق تو یہی ہے میں نے کہا تمہارے سامنے ہے وہ تو مدینے میں تھا میں نے رات کہا نہیں تھا کہ کلمہ علم اس کو دوں گا اس وقت تک مڑ کے نہیں دیکھے گا جب تک خیبر فتح نہ کر لے خیبر فتح نہیں ہوا علی مڑ کے دیکھے تو دیکھے کیسے میں خیبر کی تاریخ دہرانہ نہیں چاہتا اکثریت جانتی ہے تابہ سمک اتری ہوئی تھی دیواریں یعنی پانی کی گہرات تک جی چٹانے تراش تراش کر خیبر کی بنیادیں اٹھائی گئی تھی سیسا خلی پتھر آجر گچ یہ مثالہ استعمال ہوا ہے خیبر کی تعمیر میں کیوں یہودی تھے عالم بھی تھے کسی عالم نے پہلے بتا دیا تھا کہ کوئی مرد کردگار ایسا ہے کہ تمہاری پربادی اس کی انگوشت شہادت میں چھپی ہے مرحب کے بارے میں تو آپ سنتے ہو کہ اسے انتالیس دن تک تو اترنے کی بھی ذہمت نہیں کرنا پڑی ہاں اس نے تم جائے یہ بھی کوئی انہیمے سے ہے اوپر سے تریچے سے کھولا جانک کے بولا اتروں فرمایا تو نہیں اگر اترنا چاہتا تو میرا دلدل مچل رہا ہے تیری چوٹی پہ اترنے کو چونکا چونکا نیچے اترا مو سے کف بہاتے ہوئے مرحبہ میں وہ ہوں کہ میری امان نے میرا نام مرحب رکھا تمہیں سے کون نہیں جانتا کہ علی بادشاہ نے جواب میں کیا کہا حالانکہ نام تو علی ہے ساری زندگی پیرزادہ صاحب علی نے یہی کہا مہت عالم انہ ابنو ابھی طالب کیا نہیں جانتے میں علی ابنہ ابھی طالب ہوں زندگی میں پہلی اور آخری بار علی نے اپنا نام علی نے لیا دکھاؤ کہیں اور ایسا کہاو میرا تاریخ کو چلیں گے پہلی بار بھی یہی کہا آخری بار بھی یہی کہا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا میں شیعہ کتاب کی بات ہی نہیں کر رہا علامہ برحان الدین حلبی اہل سنت کا علامہ ہے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں علی کا یہ کہنا علی کے علم غیب کی دلیل ہے کیوں؟ اسی رات یعنی آج کی رات مرحب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شیر نے اسے پھاڑ کے دھوٹ ٹکڑے کر دیا علی نے کہا جس شیر نے پھاڑا تھا وہ میں ہوں وار کر فرمایت پہلا بدبخت دیکھا ہے جو موت احمر سے کہہ رہا ہے کہ وار کر علی پہل کر لے تو موت بھی وار کرنے کو ترستی رہ جاتی ہے تو پہلے حسرت پوری کر پینڈی والو بہت کم زخم آئے ہیں خیبر شکن کو ان میں ایک اس دن بھی اس نے وار کیا میرے مولا کو جبین وحدت مکین پہ زخم آیا زخم آیا علی دلدل کی رکابوں میں کھڑے ہوئے اسد زلجلال بپرے ہوئے نورانی شیر کے پیکر میں آیا رکابوں پہ زور دے کر علی نے تلوار اٹھائی پھر دبیر پیر دادہ تب لکھتے ہیں کہ جو ہی زخم لگا بازو مصطفیٰ کو غرز آ گیا جلال بازو مصطفیٰ کو غرز آ گیا جلال مو ہو گیا جلال جہاں آفری کا لال اور اٹھ کھڑے تھے غیز میں سورے بدن کے بال پھر شاہز الفقار نے تلوار لی سنبھال آئین ادائی غیب سے از جلد نہ کہاں جبریل و میکائیل و سرافیل کو کے ہاں فقط جبریل نہیں تین فرشتوں سے اللہ نے کہا جبریل و میکائیل و سرافیل کو کے ہاں تھامو علی کے ہاتھ کو جلدی فرشتگاں ارسا کیا تو عالم ایجاد پھر کہاں ایک فرشتے کی طاقت کا تو پتا ہے نا چھے سو ضرب چھے سو میل کا خطہ تھا مدائن الود کا جو جبریل نے اپنے شہپر ملکوتی کی ایک نوک پہ اٹھایا جاں ساری رات باکر اٹھا کے کھڑا رہا اور کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں نے خالی پر اٹھایا ہوا ہے یہ ایک کی طاقت ایسے تو اور بھی شامل تھامو علی کے ہاتھ کو جلدی فرشتگاں ارسا کیا یعنی دیر لگا دی ارسا کیا تو عالم ایجاد پھر کہاں اب میرا ہاتھ سمجھیو حیدر کے ہاتھ کو بس ایک ضرب کافی ہے اس کائنات کو اب میرا ہاتھ سمجھیو حیدر کے ہاتھ کو بس ایک ضرب کافی ہے اس کائنات کو آؤ یہ اب بعض کے علموں کی زمانت بس ابھی ہاتھ ہی یہی تھا فرشتوں کو آنے میں دیر ہی کتنی لگتی میکائل نے علی کی کلائی پکڑی پورا زور لگایا پیچھے جھٹکنے کو اسرافیل بازو سے لٹک گیا جبریل نے احتیاطا پر زمین پہ رکھا بر کے اجل بن کے گری مرحب کے سر پہ خود خود کے نیچے پتھر پتھر کے نیچے مغفر مغفر کے نیچے سر سر کے نیچے گردن گردن کے نیچے سینہ سینے کے نیچے شکم شکم کے نیچے زین زین کے نیچے گھوڑا گھوڑے کے نیچے زمین زمین کے اوپر جبریل کا پر بس یوں گری جبریل کے موں سے ہائے نکلی کٹا بس مرحب کا مرنا تھا اور حدیثوں میں ہے کہ جبریل نے پر بچھایا نہ ہوتا زمین دو حصوں میں بڑھ جاتی وقت سے پہلے خیامت آ جاتی جلدی سے اہل خیبر نے دروازہ بند کیا عالمانہ زمانت سے کہہ رہا ہوں پرزادہ صاحب یہ دروازہ سونے کا تھا خیبر کا دروازہ سونے کا تھا ہاں جس کا ایک تاک علی نے اوپر پھینکا ایک لشکر میں پانٹا پوری عالمانہ زمانت اور تحقیق کے بات کہہ رہا ہوں آٹھ ہزار سات سو بندہ میدان خیبر میں تھا لشکر اسلام کا جب کام سے فارغ ہو گئے علی دروازہ اٹھا کے لے آئے یا علی کیوں لائے یا رسول اللہ آپ کے لشکر کی غربت جدور کرنا ہے لوگ حیران ہو کہ کہہ رہے ہیں اتنا وزنی دروازہ یہ سونا کاٹے گا کون ایسے تو کوئی اوزار ہی نہیں ہے بس اس کا یہ کہنا تھا علی نے یداللہ ہی ہاتھوں سے دروازہ ایک ٹکڑے توڑنا شروع کیے تگھلتے ہوئے موم کی صورت میں آٹھ ہزار سات تو حصے بنا کے جب خیبر شکن فارغ ہوا شک کرنے والوں نے ایک ایک حصہ تولہ کسی میں رتی کا فرق نہیں نکل سکا ایک دروازے کا تو یہ حال ہوا نا اور دوسرا سننا یہی ہے دیغم کہ آج تک پیردازہ صاحب پلٹا نہیں یہ جو اگلی بات کر رہا ہوں یہ کتابوں میں نہیں ہے ہاں میری دیانت داری ہے جو کتاب میں نہیں ہے میں کہہ دوں گا میری اپنی سوچ ہے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں سن لو اچھی لگے مان لے نا نہیں تو میری طرف لوٹا دے نا میں نے پیردازہ صاحب جب بیٹھ کے سوچا کہ وجہ کیا تھی ایک زمین پہ بانٹا ایک اوپر پھینکا آج تک پلٹا نہیں میری سوچ رئیس بھائی یہ ہے ہو سکتا ہے اس فیاضِ عدل کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں گداغروں کے روح پہ اختیار کر کے فرشتے انگوٹیاں زکاة میں لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے صاحبِ جود و کرم نے اسی لئے دروازہ پھینکا ہو کہ او زکاة مانگنے والوں آج علی کا صدقہ بھی کہا ہو اکھاڑا خیبر اور جیسے رسول نے کہا تھا کہ جب تک کلمے کی آواز نہ گونجے تلوار نیام میں نہیں ڈالنی امان مانگی گئی خیبر شکن نے بین نیام تلوار برجہ نیام میں چھپالی میری طرف دیکھنا ایک اوپر پھینکا پہلے بتا چکا ہوں ایک کو سر سے پیچھے پھینکا بہت دور بنی ہوئی تھی خندق خندق بھی کھو دی تھی یہود خیبر نے جس سے گھوڑا گزارا تھا خیبر شکن نے خندق پہ جا کے گیرا دروازہ علی نے پل بنانے کی نیت سے جگنا دروازے کو خندق پہ رکھا دو انگشت دو انگلیوں کے برابر دروازہ چھوٹا تھا خندق بڑی تھی علی نے دروازہ خندق پہ رکھے ساتھ دو انگلیوں کی ٹیک لگا دی پھر فرمایا لشکر اسلام بڑی دولت ہے خیبر میں جاؤ لوٹو پہلے تو آٹھ ہزار ساتھ سو آدمے میں بھکدر مچی لوٹنے کے لیے کسی کے پاس سونا کسی کے پاس چاندی کسی کے پاس جواہر کسی کے پاس ضربفت کسی کے پاس حریر کسی کے پاس ریشم کسی کے پاس غلہ کسی کے پاس اجناس جتنے جانور مل سکے خیبر کے قلے سے سارے لاد لاد کے میرے زیادہ صاحب میں نے یہاں تک بھی کتابوں میں دیکھا ہے بعض لوگوں نے علی کا زور آزمانے کے لیے ریت اور پتھروں سے خچر لاد لاد کے پل سے گزارنا شروع کیے کہ دیکھیں تو صحیح علی بوج برداشت کرتا ہے یا نہیں جو انگلی کے اشارے سے جہنم کے پل سے کروڑوں موالیوں کو گزار دے اس کے لیے یہ پل کیا حقیقت رکھتی تھی میرے طرف دیکھنا جب پار اتر گئے کچھ لوگ یا رسول اللہ آخر علی میں طاقت کتنی ہے سسکی نہیں لیتا تھکنے کا نام نہیں لیتا یہ نہیں کہتا کہ بوج کم ڈالو مطمئن ہے یہ تو بات تھی عام لوگوں کی ایک پونے چھو سس چھ سو سال کا بوڑھا بھی تھا اس نے غور سے دیکھا بھاگم بھاگ رسول کے پاس پہنچا یا رسول اللہ ان باتوں کو چھوڑو سلمان ان باتوں پہ حیران نہیں ہوتا جو بوج سے سسکی لے وہ علی کیسا مجھے تو حیرت اس بات کی ہے علی کے پاؤں خندق کی زمین پہ نہیں ہوا میں ہیں یہ کہنا تھا رسول اللہ نے کہا سلمان بھول رہا ہے تو ہوا میں نہیں ہے یا رسول اللہ مجھے تو ہوا دکھائی دے رہی ہے فرمایا قریبہ بلا تشبیح دو پوریں سلمان کی آنکھوں سے مس کی رسول نے فرمایا اب جا کے دیکھ دیکھا تو جبریل نے پر پھیلایا ہوا ہے شاہ پر جبریل پہ علی کے پاؤں پس یہ کہنا تھا دیکھنا تھا بھالی جبریل نے پر بچھا رکھا ہے کیوں فرمایا جیسے نے بچھایا ہے اس سے پوچھ میں نے تو نہیں بلایا میں نے جبریل سے نہیں کہا کہ پر بچھا اس نے خود بچھایا اپنی خواہی سے بچھایا اس سے پوچھ سار اٹھانا حلال زادو حلالیوں کی طرح سننا اور حلال زادو کی طرف حضرہ کرنا سلمان دیکھا رکھتے بھائی جبریل جی بھائی سلمان میرے مولا کے قدموں کے نیچے پر کیوں بچھا رکھا ہے جبریل میری کروڑوں سال عمر ہے اللہ نے میرے پروں میں کلمہ لکھ رکھا ہے لا الہ الا اللہ بھی لکھ دیا تھا محمد الرسول اللہ بھی لکھ دیا تھا کلمہ دھورا تھا میں روز اللہ سے کہتا تھا پالنے والے کلمہ پورا کر پالنے والے کلمہ پورا کر پالنے والے کلمہ پورا کر اللہ مجھے جواب ہی نہیں دیتا تھا آج علی نے پولو بنائی آواز قدرتہ جبریل مرادوں کے بارانے کی گھڑی آگئی علی کی پاپوش کے نیچے پر رکھ کے کلمہ مکمل کر لے ختم ہو گئی جنگ زمین والے الگ مبارک دے رہے ہیں رسول کو آسمان والے الگ آسمانی مخلوق کا سردار مبارک دینے آیا یہ بات بتانے والی نہیں دیکھنے والی ہے دیکھو گے تو سمجھ میں آگی آسمانیوں کا سردار کاؤں ہے ہاں شاد بات جبریل جبریل نے دیکھنے کیسے مبارک بات دی یا رسول اللہ مبارک ہو جبریل یہ کیا ہوا بازو کیوں دبایا ہوا ہے پر کیوں تھاما ہوا ہے یا رسول اللہ میکائل اور اسرافیر علی کا ہاتھ نہیں روک سکے تھے بڑی کوشش کی تھی انہوں نے لیکن اچھٹیسی تلوار میرے پر سے بھی چھو گئی تھی اسی کا درد ہو رہا ہے ادھر جبریل یہ کہہ رہا ہے ادھر سے صفیہ بن تہویئی بن اختب خیبر کا جو سردار ہے عام طور پر پڑھنے والے جس کا نام ہائی بن اختب لیتے ہیں ہائی غلط ہے ہویئی ہویئی بن اختب اس کی بیٹی قلعہ کے سردار کی بیٹی تھی ماتھے پہ پٹی پاندھے یہ بھی رسول کی خدمت میں آئی یا رسول اللہ مبارک صفیہ تجھے زخم کیسے آیا یا رسول اللہ جب علی نے باب خیبر میں انگشت امامت گاڑی اور اس کا زور تولنے کے لیے اسے جھنجھوڑا میں کلے کی چوٹی پہ تخت پہ بیٹھی تھی جیسے کمزور سی شاہ کو زوردار آنڈھی لرزے میں لاتی ہے پورا قلعہ ایسے لرز لاہا تھا میں ماتھے کے بل گری گرتے گرتے تخت کا کونہ لگا میرا ماتھا پٹ گیا جبریل حیرت سے صفیہ کو دیکھ رہا ہے صفیہ حیرت سے جبریل کو دیکھ رہی ہے دیکھنا میری طرف رسول نے مسکر آگے فرمایا یا صفیہ یا جبرائیل انہ علی عظیم شان اندلہ علی کی شان اللہ کے نزدیک اس سے کہیں عظیم ترہے تم نے قلعہ خیبر کو زلزلے میں دیکھا اگر کتاب کے فکریں نہ ہوں میری زبان جہنم کے کتے چپائیں ورنہ تو جان اور تیرا نبی جانے رسول کہتے ہیں جیسے ہی علی نے انگلی گاڑ کے باب خیبر میں اسے جھنجھوڑا پہلی زمین ہلی پہلی زمین جیسے زمینیں ایسے ہیں جیسے پیاز کے پردے ایک دوسرے سے ملے ہوئے پہلی کا ہلنا تھا دوسری ہلی فرمایا ساتوں زمینیں ہلی وحتزت سماوات سبو ساتوں آسمان ہلے اور جبریل صفیہ حتیٰ کے حد ہو گئی احتزار شرحمہ انہی غزب علی علی علیہ السلام علی کے غزب کے ڈر سے عرش لرزے میں تھا زیرم علی توحید بچاتا ہے منکر علی کی کمزوری سمجھتا ہے چند راتے پہلے میں نے مولا کا فرمان پڑھا تھا اور اسی کو منکر سامنے رکھتے ہیں ماں کالا تو بابا خیبر آپ ایک قوت ہے میں نے خیبر جسمانی تاکر سے نہیں اکھڑا ربانی تاکر سے پتہ یہ فکرہ کیوں بولا تھا علی نے علی نے خیبر فتح کیا رسول کی خدمت میں آئے رسول نے تھپ کی دی یا علی شاد باش آفرین مرہبہ تحسین تو نے توحید اور رسالت کا بھرم رکھ لیا تو نے اسلام کی آپ رو پہ جالی کہا یا رسول اللہ تیری رسالت کی قسم چالیسوں دن ہے میں نے کچھ کھایا نہیں مسلسل روزے سے ہوں فرمایا چالیس دن ہو گئے ہیں کون تو خمیساں میں خالی پیٹ ہوں خالی شکم ہوں مسلسل روزے سے ہوں لوگ فستہ دمولیام رہی لوگوں کے دل میں شک ہونے لگا جو چالیس دن سے روزے سے ہے پھر بھی ہزاروں من کے وزنی دروازے کو یوں پھیکا ایک کا پتہ نہیں ایک کو ٹکڑوں نے بانٹ دیا یہ بندہ نہیں خدا ہے علی نے کہا میں نے جسمانی طاقت سے تو نہیں اکھاڑا رہ بانٹاقت سے ہاں آدمی آدمی بانٹ کے پانپو شے حالی چاس کھزم خر ہوئے مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پرانی ہوں